موسیقی ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کا مزبان حاضر خدمت ہے پروگرام رو برو آپ والعصر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سانے ہے انہیدام جنت البقی کے تاریخی اور فکری عوامل پر اور محرکات پر اور اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں معروف سکولر جناب علامہ ڈاکٹر سید شبیل حسن ریزوی صاحب اور وقفے سے پہلے گفتگو یہاں پر اختتام پذیر ہوئی تھی کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صبر اور صلات یعنی نماز سے استعانت طلب کریں تو یہ وہ قرآنی حوالے تھے جن سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ عظروع قرآن مزارات مقدسہ اور شاعر اللہ کی تعظیم ہم پر لازم ہیں بلکہ لازم سے بھی بڑھ کے ہمیں تقوی کے قریب کرتی ہے قبلہ اب ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے سیرت مصطفی سے کچھ ایسے مظاہرے ہمارے ناظرین کو تاریخ کے گوشوں سے نکال کے پیش فرمائیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ سیرت مصطفی اور سیرت آئمہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ قبور شاعر اللہ کی تعظیم نہ صرف جائز ہے بلکہ جیسے ارشاد کی قدرت ہے اسی کی زیل میں یہ جہاں پر بات ہو رہی تھی اسی بات کو قرآن مجید کی روشنی کو اور اسی نور کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیاء مبارکہ میں خود اللہ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے اپنی قدر کے بارے میں بات کی ہے تو اس میں اشاد ذات احادیت ہی ہو رہا ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی کہ اللہ کی ویسے قدر نہیں کی گئی کہ جیسے قدر کی جانا چاہیے تو اب اس لسلے میں بہت سی بحثیں ہیں تفسیری گستگویں ہیں ان کی تفسیل میں جائے بغیر ہم بات کرتے ہیں جو امام ابن تیمیہ کی اب چونکہ یہ اپنا فکری رخ امام ابن تیمیہ اور امام احمد 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 سے جا کر ملاتے ہیں تو یعنی ان سے یہ آخص کیا ہے انہوں نے یا ان کی سخت مزاجی یا ان کی فقہی روایات سے تو خود امام ابن تیمیہ نے اس آئے مبارکہ کی تفسیل کرتے ہوئے یہ لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قدر ہے اللہ کی یہ ہوئی نہیں سکتی جب تک رسول کی قدر نہ کی جائے کیونکہ رسول کی جو عزت ہے اس میں وہ اللہ کی عزت ہے سبحان اللہ جب امام ابن تیمیہ اب ہم ایک ترتیب سے دلائل کی بنیاد پہ آرگومنٹس کی بنیاد پہ کوئی جذباتی گستگو نہیں ہے کسی مسئلہ کی گستگو نہیں ہے ہم ایک انٹرنیشنلی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ جن کی فکر کو بنیاد بنایا جا رہا ہے انہی کی فکر سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ پیغمبر اکرم پیغمبر آخر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کو تعظیم کو توقیر کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی تعظیم و توقیر نہیں ہے تو اصل میں اللہ کی قدر نہیں کی جا رہی ہے اور اس لسلے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی آئے مبارکہ نے اس لسلے میں حکم دیا ہے اور یہ سورہ فتح قرآن مجید کا ارتالیس میں اسکرہ ہے یہ ارتالیس میں سورے کی دو آیات میں حدیعہ کر رہا ہوں ارشاد اتات حدیعت یہ ہو رہا ہے انہا ارسلنا کا شاہدہ و مبشرہ و نظیرہ لے تؤمنوا باللہ و رسولہی و توزروہ و توقیروہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے حبیب آپ کو انہا ارسلنا کا شاہدہ و مبشرہ و نظیرہ ہم نے گواہ بنا کے بھیجا ہے ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے درانے والا بنا کے بھیجا ہے کس لیے کہ لوگ ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پر اور آگے آیت بڑھ کی یہ کہہ رہی ہے و توزروہ و توقیروہ یعنی اور عزت کریں اس پیغمبر کی اور توقیر کریں اس پیغمبر کی یعنی یہ تعظیم و توقیر پیغمبر آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآنی حکمیں ویسے تو پورا قرآن مجید اطاعت رسول کے سلسلے میں اور عدب بارگاہ رسالت کے سلسلے میں ہر جگہ پہ اس کے حکم موجود ہیں لیکن اس آیت میں خاص طور پر تعظیم و توقیر کا ذکر ہے اور ابن تیمیہ نے اسے پیش کیا کہ اللہ کی قدر کا حصہ ہے کہ اگر اللہ کی قدر کرنی ہے تو رسول کی عزت کرنی ہوگی رسول کی تعظیم کرنی ہوگی تو کیا میں آپ کے حوالے سے اور آپ کے مخترم دیکھنے والے اور سننے والے اس وآلہ وسلم ٹیلی ویڈن چینل کے ان کے وساطت سے پوچھ سکتا ہوں یہ فکر رکھنے والوں سے جنہوں نے مذہرات منہدیم کیے کہ جب رسول کی توقیر ہے اللہ کی قدر کرنا رسول کی عزت ہے اللہ کی قدر کرنا تو کیا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ خود رسول کس کی عزت کرتے تھے کس کی عزت اور احترام کے لیے صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جس کے احترام میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنے مقام سے سر قد استعدہ ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تاریخی روایت اس سے آگے ہے لوگ صرف یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ صرف کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں روایت یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ کو اور ماتھے کو بوسا دینے کے بعد اس مقام پر بٹھاتے جہاں پہ پہلے خود تشریف فرما ہوتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وہ تشریف فرما نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیم و توقیر و عزت بارگاہ عصمت میں کھڑے رہتے تھے تو اب اس کو آپ دلائل کی بنیاد پہ مندقی اور لوجیکل اعتبار سے دیکھئے کہ جب اللہ کی قدر ہے رسول کی عزت رسول کی عزت ہے یہی ہے اللہ کی قدر انہوں نے توہید کے نام پہ جو مذہرات گرائے تو توہید تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ اس کے رسول کی عزت کی جائے اور اس کے رسول کی عزت یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے کہ جن کی رسول عزت کرتے ہیں عمل سے اپنے سنت ہیں اب وہ سنت ہے اور یہ صرف سنت ہی نہیں سنتِ قولی بھی ہے سنتِ فیلی بھی ہے آپ نے قول سے بھی سنت میں بتایا کہ میں ان ہستیوں کی کتنی عزت کرتا ہوں کتنی محبت کرتا ہوں اور آپ نے اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر فرمایا اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جب اس لسلے میں جو کتابیں ہیں تاریخِ تبری ہو یا صاحبِ طبقات کی طبقات القبرہ ہو اور دیگر کتابیں جو ہیں ان میں یہ حوالے موجود ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی والدہِ ماجدہ جنابِ آمِنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرِ مبارک پہ تشریف لائے یہ مکہ و مدینہ کے درمیان میں ہے ابوا کے مقام پر تو تاریخ نے یہ لکھا کہ آپ اپنی والدہ کی قبر کے سرحانے بیٹھے عزت و احضرام کے ساتھ اور آپ نے گریہ فرمایا اور اتنا روئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہنا ہے کہ ہم پیغمبر اکرم کے ساتھ اتنا ہم نے گریہ کہ اتنا روئے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید کچھ کی جان جلی جائے گی اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے عامل یہ ہے کہ جو وہ قبر ہے وہ صاحب قبر کی بھی عزت کر رہے ہیں اور جو صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے براہ راست فیض حاصل کیا ہے وہ بھی صاحب قبر کی اور قبر کی عزت کر رہے ہیں کسی نے کسی مقام پر توہید کل ارض و برندہ ہم نہیں دیکھا لیکن ہم ایک بات ضرور دیکھتے ہیں کہ یہی کتابیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ پھر جب ایک غزوے میں شکست کھا کے جب مکہ کے کافر پلٹے تو جو ان کا سردار تھا اور اس کی جو بیوی تھی اور انہوں نے اور کہا کہ اس قبر کو کھو دیں گے اور یہ رسول کے والدہ ماجدہ کی قبر ہے اور اس کی توہین کریں گے اور اس کی بیعدبی اور بیحرمتی کریں گے یہ تو ایک بہت بڑا لفظ تھا تو میں ذرا عدب میں بہت ہی ذرا جھیجک رہا تھا کہ میں یہ لفظ استعمال نہ کروں تو بے عدبی کریں گے تو اسے انہیں پھر دوسروں نے سمجھایا کہ یہ کبھی بھی روایت نہیں رہی تو یہ آپ قبر کو منحدب نہ کریں قبر کو گرائیں نہیں اور اس سے یہ بھی بات جاہر ہوتی ہے کہ اگر وہ قبر صرف اور صرف مٹی کی ہوتی یا کچھی ہوتی تو اس سارے عرصے میں تو اس کا نام نشان بھی کیونکہ وہ کسی ایک مخصوص قبرستان میں بھی نہیں تھی تو وہ نہ رہتا تو یعنی کوئی نہ کوئی اس کی پختہ نشانیاں ضرور موجود تھی اور ان کا احترام کیا گیا جب یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب فتح مکہ کے بعد وہی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو گویا وہ تلوار کے ڈر سے انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن ان کے اندر یہ والا خیال ضرور موجود تھا کہ جو دشمنی رسول ہے اس کے تحت ہم رسول کے خاندان کے لوگوں کو اگر زندگی میں تکلیف پہنچا سکیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہ پہنچا سکیں تو ان کی قبروں کی بیعدبی ضرور کی جائے گی گویا یہ وہی فکر تھی کہ جو اصل میں اسلام کا ایک لبادہ پہنا کے پیش کی گئی تو اس میں اسلامی عقائد کا بہانہ بہانہ بنایا گیا اس کی آڑ میں یہ اپنی جو پرانی دشمنی ہے جو بلکہ عرب کے ان بدھوں کی انسٹنکٹ میں بھی شامل ہے بلکہ صحیح فرمایا تو وہ سن انیس سو چھبیس میں انہدام جنوط البقی پہ منتج ہوئی تو اس کے جو تہذیبی علل و اسباب ہیں اس میں تو یہ بہت آپ نے قلیدی ایک نکتہ ہمارے سننے والوں کو بتایا تو اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے کچھ سیاسی عزائم بھی تھے یہ تہذیبی پہ انشاءاللہ جو اس کا اگلا حصہ ہوگا اس پہ بھی کچھ اور حوالوں سے بھی بات ہوگی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو ہم بلکل دلائل و براہین سے یہ مشکل لفظ ہے اور بچوں کے لیے نوجوان نسل کے لیے کہ بلکل جو ساؤنڈ آرگومنٹس ہیں ان سے کہ یہ قطعی طور پہ نہ قرآن کی فکر ہے نہ اسلام کی فکر ہے یہ نہ قرآن کے مطابق ہے نہ اسلام کے مطابق ہے جن لوگوں سے انہوں نے اپنا فکری فیض حاصل کیا وہ بھی رسول کی عزت کو اللہ کی قدر قرار دیتے ہیں تو ان تمام جیزوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ صرف اور صرف انہوں نے ایک بہانہ بنایا تھا ایسا نہیں ہے کہ دین نے اس بارے میں کوئی ایسا حکم دیا ہو اور پھر مزید جو اس کا ایک اور پہلو ہے کہ دیکھئے ایسا تو نہیں ہے کہ جنت البقی میں یا جنت المعاللہ میں کوئے حجون کے جسے اب جنت المعاللہ کہا جاتا ہے اس قبرستان میں تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی یہی دو قبرستان تھے جو سے زمین حجاد میں پہلے جب وہ بنے تھے اور حضرت آدم سے لے کر تمام جو انبیاء ہیں کیونکہ پیغمبر آخر سے پہلے جو حضرت عیسی وہ ظاہر قرآن کے مطابق اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہ تو اللہ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا لیکن آخر حضرت عیسی سے پہلے تک کے بھی جتنے انبیاء تھے انہوں نے ظاہری طور پہ دنیا سے گئے وسال ہوا تو ان کی بھی قبریں موجود ہیں خود جب آپ یہ دیکھیں دو مثالیں جو ہیں اور میں خصوصاً اپنے جو برادران ہیں جو ہمارے بھائی ہیں اور اس چیز میں ہمارے ساتھ ہیں اس لیے کہ وہاں پر صرف اور صرف اہل بیتی کی قبروں کو نہیں گرایا گیا ان کے ہی قبوں کو مسمار و منظم نہیں کیا گیا ازواج متحرات بھی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم بھی ہیں تو اس لیے اس میں سنی شیعہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے جو سنی بھائی ہیں وہ بوری دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اس لسلے میں احتجاج کرتے ہیں تو اس اعتبار سے گزارش یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قبر وہ آج تک موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے قبر آج تک موجود ہے حضرت صالح علیہ السلام ان کی قبر آج تک موجود ہے اور جب ہم مسجد اقصہ کے حوائلے سے جانتے ہیں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ لحم کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے صحابیوں میں جو بڑا مرتبہ رکھتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کے عمل کو سامنے رکھا جائے کہ اگر ان کی دین کے بارے میں شدت پسندی کا بھی خیال کیا جائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب بیت المقدس فتح بھی ہوتا ہے تب بھی یہ قبریں موجود ہیں انہوں نے اس طور پر جو وہ نہیں کیا اور اس سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ جس کعبے کا طواف کرنے کو بہت ہی بڑی سعادت سمجھا جاتا ہے اور یقینا ہے بھی تو یہ بھی معلوم کر لیا جائے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور ان کے والدہ ماجدہ وہ کہاں دفن ہیں تو ان کے چاروں طرف گھومتے ہوئے توحید کوئی خطرے میں نہیں آتی اور توصل کے سلسلے میں بھی بات کہیں آگے نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو روک کے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں گے تو اس کے اگلے کسی حصے میں بیان ہو جائے گی تو صحیح بخاری میں باب استسقا میں اور دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول کے چہچا محترم حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر بارش کے لیے دعا کی یعنی یہ تواصل تو موجود ہے اور ان کے الفاظ بھی صحیح بخاری سے لے کہ دیگر کتب میں موجود ہیں جس میں آپ نے یہ اشارت کیا کہ بے نبی ایک پروردگار ہم اس سے پہلے تیرے نبی سے تواصل کرتے تھے یعنی نبی کا وسیلہ بھی ثابت ہو گئے اور ہم آپ کے چچا کے وسیلے سے اپنا جو التجا ہے اور دعا کر رہے ہیں بارش کے لیے کوئی قہد کا معصوم تھا میں چونکہ چاہروں کے مختصر ہو جائے بات تو اس اعتبار سے انہوں نے نبی کا وسیلہ بھی ثابت کر دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا اور پھر آپ جا کے دیکھئے کتابوں کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بارش ہوئے اور اتنی موسرہ دھار بارش ہوئی اور ایسا مہم برسا کہ جب ان کی ابا کے دامن یعنی ابا بھیگ گئی پوری تو اس ابا کو بھی چومتے رہے لوگ یعنی نسبت تھی رسول کے چہچے سے تو اس چومنے سے بھی شرک نہیں ہوا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کا مجمع تھا ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا زمانہ خلافت بھی جہاں وہ خلی پیزانی کہتا انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تو کسی جگہ پہ بھی ہم یہ نہیں دیکھتے بہت کوئی اپنی عقل کو دوڑائے تو صرف یہ اس میں ایک نکتہ نکالتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو بالکل ہے اور بالکل صحیح ہے اور یہ روایت بھی بالکل درست ہے اور یہ عمل بھی لیکن اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندہ سے توصل کیا جا سکتا ہے تو میں نے کہا کہ اگر یہی ہے یہاں پہ تک آپ آگئے کہ زندہ سے توصل کیا جا سکتا ہے اور اگر قرآن و حدیث سے اور عقلی دلائل سے یہ ثابت ہو جائے کہ رسول اور آلے رسول حیات ہیں زندہ ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے یہ پھر ایک علیہ دا گفتگو ہو جائے گی ورنہ تو یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور حیات رسول پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ خستیاں چونکہ بزرط منی کے مقام پہ ہیں رسول کا ہی حصہ ہیں تو رسول کا حیات ہونا ثابت ہے تو ان کا حیات ہونا ثابت ہے بے شک بے شک ناظرین بہت ہی امدہ گفتگو اور ثانیہ انہدام جنت البقی کے خصوصی پروگرام کے اس مرحلے پر ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اس پروگرام کے زیل میں جو نئے گوشے اور پہلو متعارف ہوئے اس پہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے نئے گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے اب تک کے لئے پروگرام روبرو سے میزبان طیب الحسینی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مولانی گہبان